اسلام علیکو فینس کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے میں عمود عمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمود عمل فشنگوی لوگ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی چرائی کھل کے ساتھ سرسو کی ہم نے کھل لی ہے اس کے ساتھ ہم چرائی بنائیں گے اور ہم کہلیں گے انشاءاللہ نیکسٹ شکار رہو کا اور مراک کا تو اس کے لیے ہمارے پاس چند چیزیں ہیں ہم نے لی ہے جی سرسو کی کھل اس کو ہم نے بریک پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں پیس کے ہم نے اس کو ہلکا فرائق کر لیا ہے اور اس کی شکر دیکھیں کتنی زبردست ہو گیا ہے بلکل بریک اس کا پیس لیا ہے اور یہ ہم نے لیا جی ایک کپ سوڑی یہ لیا جی ایک کپ ہم نے لیا جی چوکر موٹی والی ہے بریک والی نہیں ہے اور یہ لیا جی ہم نے ایک کپ اس کا چاوال کا اور ہم نے لیا جی ایک کپ شکر کا اور یہ ہے ہمارے پاس چرائی فارمولا جو خوشبو بھی کہتے ہیں چرائی فارمولا بھی ہے تو یہ ایک اور چیز ہے ہمارے پاس میٹھا سوڈا اسے ہم دو طریقے سے استعمال کریں گے ایک تو ہم اسے کھل کے اندر بھی مکس کریں گے اور دوسرے نمبر پہ جب ہم چول بوائل کریں گے تو اس کے اندر بھی ہم ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم جالتے ہیں چرائی یہ ہم نے لیا ایک کلو چرائی لیا ہے سرسوں کی ہم ویسے استعمال کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ گری کی خالی استعمال کرتے رہتے ہیں اور بداو کی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن موسلی جو ہے یہ سرسوں کی استعمال ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے ایک کلو خالی اس کے اندر لے لیا ہے اور ہم برابر مقدار میں ایک کپ ہم اس کے اندر پہلے ڈال لیا ہے سب سے پہلے سوڑی سوڑی ڈال لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم ڈالیں گے جی ایک کپ چوکر اور یہ ڈالنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے جی ایک کا پورا چاول کا یہ ڈال کے چوتھے نمبر پہ ہم یہ ڈالیں گے جی چوتھے نمبر پہ شکر یہ چار چیزیں ہم نے ایٹم ڈال لی ہیں اور اب ہم اس کے بعد یہ ڈالیں گے جی اس کے اندار چرائی پاورڈر چرائی پاورڈر ہم نے اس کے اندر چار چیزیں چار سے پانچ چیزیں ایڈ کی ہیں جس میں سے یہ تو ایک میں نے بوتل میں ڈال لیا دو بوتلیں ہم نے بنائی تھی یہ ایک بوتل آرام سے ہوتے ہیں شکار کی بیک کے اندر ڈال دیا اور اس میں اسے استعمال کر دیا اور اس میں ہم نے جو چیزیں ڈال لیا پانچ چیزیں لیا میں نے برابری مقدار میں ایک کلو کھل کے حساب سے میں نے لیا تقریباً سو گرام لیا بالچھڑ بلیک والا مجھے ملے لیا اگر گولڈن والا مل جائے تو وہ زیادہ پیسٹ ہے اور سو گرام ہم نے لیا ہے کپور کچری اور سو گرام ہم نے لیا ہے کچور اور سو گرام ہم نے لیا ہے میتھی دانے کے بعد ہم نے پچاس گرام بادیان کے پھول ڈال لیا خوشبو کے لیا سے باقی اس کے اندر ہم نے مکس اپ کر کے ان کو پھر ہم نے فرائی کیا ہے تاکہ اس کی اچھی سمیل ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو چمچ ڈالیں گے ویسے تو ہم مقدار کے حساب سے کہ ہم تقریباً پچاس گرام ڈالیں ایک کلو کھل کے اندر ایک اور چمچ بھی ڈال لیتے ہیں دو چمچ ہم نے ڈال لی ہے تیسرا چمچ بھی ڈال لیتے ہیں یہ ہم نے ڈال لی ہے اب ہم ہی سے ہل کے ہاتھوں سے مکس اپ کریں گے تو یہ تقریباً نہ مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی ایک چمچ پورا ناپ کے ایک چمچ ہم ڈالیں گے جی میٹھے سوڈے کا یہ دیکھیں ایک چمچ ہم نے لیا ہے اور ہلکی مقدار میں اس کے اندر مکس کپ کر دیں گے اس سے ہمارا جو چرائی ہے وہ ہلکی گرینش بھی ہو جائے گی ہلکی ہلکی گرین بھی ہو جائے گی اگر زیادہ مقدار میں ڈالیں گے تو زیادہ کرین ہو جائے گی تو اب یہ تقریباً مکس اپ ہو چکی ہے اور اب ہم اسے اپنے پاس شاپر کے اندر بند کر کے رکھ دیں گے جس دن ہم شکار پہ جائیں گے تو اس دن سب سے پہلے ہم چاول کو بائل کریں گے چاول بائل کرنے میں جس کے اندر چاول بائل کریں گے ایک پیالی تقریباً ہم بائل کرنے گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے میٹھا سوڈا اور اسی چاول کو ہم استعمال کریں گے اس کو مکس اپ کرنے کے لئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جب وہ مکس اپ کرنے گے تو ہم ہلکے ہاتھوں سے یہی پہ بیٹھ کے مکس اپ کر کے بنا دیں گے تیار کرنے گے اس کے بعد اس چرائی کو ہم نے شاپر کے اندر بند کر کے ائر ٹائٹ کر دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لئے اس کے بعد پھر ہم نے کھولنے کیونکہ جتنی بھی چرائی کی خوشبو ہوگی وہ اس کے اندر پوری مکس اپ ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی زبردست مکس اپ ہوگی ہے ساری ساری چرائی تو ہماری یہ آج کی چرائی تیار ہو گئی ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ شکار ہم کھیلیں گے جی اس کا رہو کا اور مراک کا اور یہاں پہ جہاں پہ ہم کھیل رہے ہیں یہاں پہ تھیل بھی لکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ اس پر تھیل بھی لکھیں گے ہم اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی لائیں گے گڑ کا شیرہ گڑ کے شیرے کے ذات مٹھ ہو جائے گی چرائی جس کو کھانے کے لئے پھر مچھلی اٹریکٹ ہوگی تو ویڈیو اچھے رکھیں تیسے لائک کریں سبسکرائب کریں تب تک لئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ موسیقی